موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سمباد پورا سچ بے ہی چک وڈم بنا دیکھئے شہر بنانے والے خود شہر میں قید ہو گئے چمکتے شہر کی گگن چنبی امارتیں کھڑی کرنے والے خود دھرہ تل پر آ گئے منوشی آج بے بس نظر آتا ہے نمشکار میں ویویک سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمباد من بڑا ویتی تھے آج صبح سے ایک ویڈیو دیکھ کر سوچا آپ کے ساتھ پھر چرچہ کر لوں وہ ویڈیو انسانیت کو اگر آپ کے دل میں کرونا ہے آپ کے دل میں ممتا ہے کسی کونے میں تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی اپنے آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پائیں گے جی ہاں یہ ویڈیو ہے ہندوستان کے ایک شہر کا جہاں ٹینکر سے دودھ گیرا دودھ سڑک پر بکھر گیا اور دودھ پینے کے لیے شہر کے گلی کے جانور لگ گئے اور انہوں نے اس دودھ کو پینا شروع کر دیا اب دکھت بات یہ ہے کہ وہیں ایک انسان نے اس دودھ کو بٹوڑنا شروع کیا اور اس نے اس میں گنجائز دیکھی کہ وہ اپنے پیٹ کی پھوک کو اس دودھ سے مٹا پائے بڑا دینی ادریش ہے یہ یہ ہمارے سب سماج کے گال پر ایک تماشا ہے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ کتنی بھی ہم وکاس کی باتیں کر لیں کتنی بھی آجنکتہ کی باتیں کر لیں لیکن سماج کے اس ورک کو اگر ہم مول بھوس ویڈاؤں سے بنچت رکھ رہے ہیں تو ہمیں اولوکن کرنا ہوگا کرونا کال نے کرونا یگ نے آج انسانیت کو اس حد تک لا دیا ہے ان لوگوں کی مجبوری کو اس حد تک لا دیا ہے کہ وہ لوگ سڑک پر گیرا ہوا دودھ بھی اٹھا کر اپنی جٹھ راگنی مٹانے کو تیار ہیں یہ دیکھ کر ہم شہروں میں رہ رہے لوگوں کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو جوٹھن چھوڑ دیا کرتے تھے ہم جو کھانا بچ جائے کرتا تھا اس سے نجانے کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے برا وقت ہے گجر جائے گا لیکن ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ اس دور میں ہمیں انسانیت کو جندہ رکھنا ہے ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے اپنے آس پاس سے کرنا ہے کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سو تو نہیں رہا کوئی انسان تو بھوکا نہیں کوئی جانور تو بھوکا نہیں یہ ویڈیو دیکھ کر اس سماج کے اس ورگ کے پرتی میں سمویدنا وقت کرنا چاہتا تھا مگر کانکریٹ کے دو تلے مکان میں رہ کر میری سمویدنا ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور سج کہوں تو میری سمویدنا کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ ہمیں منجل کر پریاس کرنا ہوگا کہ اس پورے ورگ کو وقت ویدھائے دے پائیں جو ان کا مول بو تدیکار ہے کم سے کم دو وقت کی روکی ہی مل جائے تو ہمارے سب سماج کے لیے کم سے کم یہ سنتوش جنک بات ہوگی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا برا وقت ہے برا دور ہے گجر جائے گا مانوتا پہلے بھی کئی بار جیتی آئی ہے اس بار بھی جیتے گی لیکن یادیں جو رہ جائیں گی کہ کس طرح سے ہم نے کرونا پر وجہ پائی کس طرح سے ہم نے مہماری پر وجہ پائی اور کس طرح سے ہم نے انسانیت کو جندہ رکھا تو دیکھتے رہیے آپ کے آس پاس کوئی بھوکھا نہ رہے کوئی انسان بھوکھا نہ رہے کوئی جانور بھوکھا نہ رہے سمباد سے جڑے رہیے ڈٹے رہیے اپنے گھروں میں جائے ہند دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں سمباد پورا سچ بے ہی چک